مختار سقفی تارہ اسلامی کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہے انہوں نے بنو امیہ کی خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیا اور سیکڑو قاتلان حسین کو قتل کیا جس میں شمر بھی شامل تھا جس نے حضرت امام حسین کا سر جسم سے الادہ کر کے نیزے پر دمشق بجوایا تھا اور حرملہ بھی جس نے امام حسین کے چھے ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا وہ محبانے آل باید سے تھے مثلا جب امیر مختار نے عمر سعید اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کو بیجے تو انہوں نے امیر مختار کے حق میں دوائے خیر کی اسی طرح امام محمد باکر علیہ السلام نے بعد نکتہ چینوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا مختار سقفی یکم ہجری میں طائف میں پیدا ہوئے مگر پرورش مدینہ میں ہوئی نام مختار اور کنیت ابو اسحاق تھی تعلق بنی حوازن کے قبیلہ سقیف سے تھا اسی لیے انہیں مختار سقفی بھی کہا جاتا ہے ان کے والد کا نام ابو عبیدہ سقفی تھا جنہیں حضرت عمر فاروق نے عراق کی ایک مہم میں سپہ سلار بنا کر بھیجا تھا جہاں وہ شہید ہو گئے مختار سقفی کے بچبن میں ایک بار حضرت علی کرم اللہ ووجو نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا یہ میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا آپ عبیداللہ ابن زیاد کی قید میں اہل بائد سے محبت کی جرم میں قید رہے جس طرح حضرت عمام حسین کی شہادت کے وقت پیشتر محبان علی کو قید میں بند کر دیا گیا تھا تاریخ میں قیدیوں کی یہ تعداد کئی لاکھ لکھی ہوئی ہے یعنی کوفے کے اہل بیعت سے محبت کرنے والوں کو قید کر کے عبیداللہ ابن زیاد نے ایسے دین فروش افراد کے سپرد کوفہ کر دیا جنہوں نے حضرت عمام حسین کے بھیجے ہوئے اپنے خاص صفیر اور تایہ زاد بھائی مسلم بن عقیل کو یکو تنہا کر دیا اور یوں انہیں حالت مظلومیت میں شہید کر دیا گیا مختار باہر کے واقعات سے بے خبر اس بات کی توقع لگائے ہوئے تھے کہ ہمارے آقا حضرت عمام حسین کی آمد کے ساتھ ہی یہ مسئیبتیں ختم ہو جائیں گی اور حضرت عمام حسین کو ان کا جائز حق خلافت جو معاویہ کی روایتی اموی مکاری اور دغہ بازی کے سبب حضرت عمام حسن کی حکومت سے دست برداری کا سبب بنا حضرت عمام حسین کو مل جائے گی مگر جب امیر مختار کو حضرت عمام حسین کے عالم مظلومیت میں شہید ہونے کی خبر ملی پھر آپ کی رگو میں خون کی طرح دوڑتی اہل باید سے مخبت نے آپ کو مجبور کیا کہ قاتلوں کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دے ابن زیاد خواہش کے باوجود ممکنہ سیاسی اور دیگر وجوہات کی بنا پر انہیں قتل نہ کرا سکا مختار سقفی عبداللہ بن عمر کی بہن کے شہر تھے اور ان کی اپنی بہن کی شادی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہوئی تھی قید سے ریاہ ہونے اور واقعات کربلا سے اگاہی کے بعد مختار سقفی نے قسم کھائی کے قاتلان شہدائے کربلا کا بدلہ لیں گے پہلے مختار سقفی نے عبداللہ بن زبیر کے خروج میں ان کا ساتھ دیا مگر جب عبداللہ بن زبیر نے حجاز میں اپنی خلافت قائم کر لی تو ان سے اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ مدینہ سے کوفہ چلے گئے وہاں اپنی تحریک کو منظم کیا اور 685 عیسوی میں خروج کیا اس وقت ان کے ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر بھی مل گئے جو ایک مشہور جنگجو تھے اور ان کے پاس اپنی کچھ فوج بھی تھی انہوں نے بسرہ اور کوفہ میں جنگ کی اور بے شمار قاتلان شہدائے کربلا سے بدلہ لیا جن میں عمر بن سعد حرملہ شمر ابن زیاد سنان بن انس وغیرہ شامل تھے ابن زیاد کا سر کاٹ کر امام زین العابدین کی حدمت میں بھیجوایا گیا جسے دیکھ کر انہوں نے اہل باعت کو سوک ختم کرنے کا کہا مختار سکفی کی عبداللہ بن زبیر سے شدید اختلافات کے باعث جانگوئی ادھر بنو امیہ کے اقتدار ان کی نواسہ رسول سے دشمنی اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہونے کے سبب ان سے چھن گیا اور مختار کی دشمنی میں بنو امیہ کو ان کے خلاف نت نئی خود ساختہ باتیں مشہور کر دی عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصب بن زبیر کے حکم پر مختار سکفی کو پندرہ رمضان سٹھ سٹھ ہجری میں مسجد کوفہ میں قتل کر دیا گیا اس کے بعد مختار سکفی کے خاندان کو قتل کر دیا گیا